بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین حلوت کے اس پہلو میں کچھ باریک باتیں کر لی جائیں اور ان باتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ سلیم الفطرت کیا چیز ہے اور دل کا پاکیزہ ہونا کیا چیز ہے اور سلیم الفطرت لوگ کس طرح الٹی میٹلی سچائی کے قریب آ جاتے ہیں اور کس طرح ان کو اللہ رب العزت خضائط سے نواز دیتے ہیں سلیم الفطرت لوگ زندگی میں مصبت پیلوں کے اوپر زیادہ فوکس ہٹتے ہیں اور اور ان کے اندر مخلوق خدا کو نفع دینے کے جذبات ہما وقت غالب رہتے ہیں اور اسی پاکیزہ جذبے کے تحت زندگی میں انہیں ایسے مواقع میں اثر آتے ہیں جن میں ان کے زوگ کی تسکین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف انہیں مواقع میں اثر آتے ہیں بلکہ رائے ہدایت بھی میں اثر آ جاتی ہے ہزاروں سالوں سے یہ دنیا بنی ہوئی مخلوق خدا پھیلی ہوئی اور وقت با وقت انبیاء کرام آتے رہے اور اپنا پیغام پوچا کر دنیا سے جاتے رہے ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہزاروں سالوں سے لوگ سلیم الفطرت پیدا ہوئے اور اسی طرح کثیر تداد شریر لوگ پیدا ہوئے اور دونوں اپنے انجام کو پہنچے اور کوئی حیر لے کر گیا اور کوئی شر لے کر گیا قرآن مجید بھی فرکان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتحر پر مطارا اور اس میں قصص الانبیاء اور ہزاروں سالوں میں پیش آنے والے واقعات جتنے کے رب تعالیٰ مناسب سمجھتے تھے اختصار کے ساتھ انسان کی ہدایت کے لیے اس میں وحی کر دئیے گئے قرآن مجید میں بھی محکم آیات رکھ دی گئیں اور اسی طرح متشابہات آیات کو رکھ دیا گیا سلیم الفطرت لوگ سلیم الفطرت لوگ محکم آیات کو اپنانے لگے اور جن کے دلوں میں تیڑ پایا گیا وہ متشابہات میں علج کے رہ گئے سلیم الفطرت لوگ اللہ اور اس کے نبی کے حکام کی بجاوری میں لگ گئے اور قلب کے ٹیڑے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے احادیث کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور اس میں بھی قدرتی پان پایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے بندوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کروائی جنہوں نے اپنی زندگیوں کے وقف کر دیا احادیث کو لکھا چھاند بھی ان کی ان کی شریں لکھیں اور ان کو مومنین اور مسلمانوں تک صحیح طور پر پہنچا دیا ان میں بھی سلیم الفطرت لوگ صحیح احادیث کو اپنانے لگے اور قلب کے ٹیڑے لوگ ضعیف حدیثوں میں اُلج گئے اور اپنا دماغ لڑانے لگے اور اس کو وابستہ کر دیا جدید رسرچ کے ساتھ جدید رسرچ کے ذریعے سے ہی اگر انسان نفلا پانی ہوتی تو بڑے بڑے دماغ لڑانے والے وزریں سکرات بکرات ارسطو اور اس سائنسی دور میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن اس کو زندگی کے بنیادی سوالوں کا جواب اگر ملا تو وہی الہی سہی ملا جس طرح اللہ رب العزت نے صرف اتنے معاملات جتنے کہ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھے قرآن میں رکھ دیئے اور اس میں یہ آزمائش چھوڑی کہ کون محکم معاملات کی طرف جاتا ہے اور کون متشابہ میں پڑ جاتا ہے اسی طرح حدیث میں بھی قدرتی پن رکھتے ہوئے صحیح اور ضعیف رکھتے ہوئے اور پھر یہ دیکھا کہ رائے خدایت پر کون ہے اور جو رائے خدایت پر ہوتا ہے وہ سچائی تک جا پہنچتا ہے کیونکہ یہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے اور وہ بھی شکوب و شبات والی چیزوں میں علچتا نہیں ہیں اور وہ جو صحیح احادیث ہے انہی کوئی رجوع کرتا ہے وہ ضعیف حدیث سے رجوع نہیں کرتا ہے انسان جو ٹیڑے ذہن والے اور ٹیڑے دل والے ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ یا اپنی بات کی منوانے کے لیے اور اپنی بات کو منوانے کے ساتھ ساتھ مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے یا کچھ بھی نہیں تو اپنے نفس کی پوجہ اور تقبر کے اظہار کے لیے ادھر ادھر سے ٹوٹو کی شکل میں فیرامان اٹھاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نتیجتن کچھ سادہ لو عوام گمرا ہو جاتے ہیں اور جو ٹیڑے دماغ اور دلوں والے ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سادہ لو عوام کو اللہ رب العزت نے موقع دیا ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمت کے ساتھ رجوع اللہ رجوع الرسول کر لیتے ہیں صلی اللہ اور جو ٹیڑے لوگ ہیں دماغوں گانے وہ فتنے اور فساد کو ایسا الجاتے ہیں کہ وہ اس کشم کشے خیات کا جو دوسرا کردار ہے منفی اس کے عالقار بن جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت حالت سے تن اللہ رب العزت کی دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو پاک اور صاف اور سلیب الفطرت بننا ایک تو انسان ہوتا ہے اور دوسرا کوشش کے ذریعے بن سکتا ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وبستہ لوگوں سے محبت رکھتا ہو اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وبستہ لوگوں سے بغض رکھے گا تو وہ اپنے لئے گمرائی کا دروازہ کھول دے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ماضی بائید میں بہت سے نبی آئے اور بہت سے صالح لوگ آئے بہت سے اقوام آئی اور ان لوگوں نے کسی نے صرف زندگی میں ایک سچ بول دیا اور وہ اس کی فلاہ کا ذریعہ بن گیا اور اسے خدایت مل گئی اور جنت مل گئی کسی ایک نے رستے سے ایک کانٹا اٹھا دیا تو وہی اس کی جنت کا ذریعہ بن گیا کسی نے کسی کو پانی پلا دیا تو وہ اس کی جنت کا ذریعہ بن گیا اور کسی نے ایک سجدہ کر دیا اور وہی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری سجدہ بن گیا اور جنت کا ذریعہ بن گیا کچھ زیادہ وہ عمل نہیں تھے صرف ایک لمحاتی فیصلہ ہی تھا ان کا جو اللہ نے قبول کیا اور انہوں نے فلاہ حاصل کی اس دنیا میں بھی اور آخری دنیا بھی آخری دنیا میں بھی ان کو ہمیشہ کی فلاہ میں اثر آگئی تو المختصر قلبِ سلیم یہ ہے قلبِ سلیم یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ وابستہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں ان سے وابستہ رہے اور اللہ اور اللہ کے رسول سے وابستہ رہنے والے سب سے زیادہ لوگ جو بڑے ہیں وہ تو صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہ ماجمعین اور پھر ان کے بعد اللہ کے ولی آئم اکرام جو جو آئے ہیں اور عوامل نیک تھوڑے کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں اور کسی کو بھی آپ گرا بلا نہ کہیں آزمائش آپ کی ایس دنیا میں آپ لمحاتی وقت لے کر یہاں آئے ہیں اس لمحاتی وقت میں آپ اپنے دامن میں پھول پھرے اور دوسروں کے دامنوں سے کانٹے نکال کے انت میں بھی پھول پھرے اور کامیابی حاصل کریں اور کامیابی حاصل کر کے سرہرو ہوں نہ کسی کو برا کہیں نہ خود برا بنیں مخلوق خدا کی اللہ کے لیے حدمت کریں اور خالصتا للہ عبادت کریں وما علینا اللہ البلاہ اور Panama بیدو آپ